آجادی کے بعد بیس سے اٹھار چڑھا ہوئے جب دیس جس حالات میں ملت ہے بیس میں او دور بھندے نہیں لگے کسان ساتھوں کے ساتھ سے بھی کہیے اٹھار چڑھا ہوئے پھر میں کہنا چاہوں گا ساتھوں کہ نفتے کے جسک کے پاس جو کندر سرکار کے دوارا جو نہیں آر ٹھیک میتیا نہیں نایوں ٹھوک میتیا دیس میں دھوپی گئی کس کے بعد دیس کی دینے دینے آگا آج کے ہم تکاہ کے لئے ساتھوں ہم جو باتیں کہیں گئی ہم باتوں کو نہیں دھوڑا رہیں گے ہماری بیس میں چوڑا کے بات مندرے نرماتی کے سختہ میں آنے کے بعد میں جب باتیں دھوڑا ہی گئیں موٹ بندی کا سوال چیہٹی کا سوال کرونا کا سوال ان تمام سوالوں کے آر میں کسان بیرو بھی امیٹمنٹ چھتر بیرو بھی امیٹمنٹ ملکور بیرو بھی امیٹمنٹ یہ لایا گیا وہ نشطی طور سے حضاری کنہی جی نے ان تمام باتوں پر بستار پروک اپنی باتوں پر رکھا آج سمیں آگیا ہے ساتھوں آج سمیں ہے جب بیٹی فکومت کے سمیں جب محسور بیرو بھی ادھیا دے آم جنتا بیرو بھی ادھیا دے پڑک سیکھتی دیل پر ایک دشکوک دیل کے خلاف جس طرح صحیح حر ہمارے صحیح پہ آجان سندے قبر مٹھایا آج وہ سمیں آگیا ہے اور وہ جمعے والی مستقیوں سے وہ جمعے والی ہمارے نو جوان ساتھوں کو اٹھانا ہوگا اور نو جوان ساتھوں کے کہا بھلا کہ اپنی شرکشانوں کا کہا بھلا ان کے ساتھ لان بد ہونا پڑے گا تبھی ان ہیتوں کو ہم پلج سکتے ہیں ساتھوں تبھی جو کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ساتھوں پیشنے دینے دو ہجار پاس کے درمیان راجستان کا ہندولن پورے بھانت کے اندر میں میل کا پتھر ثابت ہوا اس کے بعد یوت بھی کسان سو جاتے ہیں کسان سو جاتے ہیں کسانوں کو جاگنا ہوگا ساتھیوں اور جاگ کر کھڑا ہونا ہوگا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوئیں گے آپ کی سمجھا کا ستمادان کہتا ہی نہیں ہوگا ساتھیوں جب تک کھانے ہوگے کیا کھارن ہے کہ انپیز آپ کے پاکشکہ نہیں ہوتا ہو کہیں میں کہیں جب ملن وادیوں کے دوارہ بنایا ہوا سریعت ساتھ ہچار چھے سو چیٹالیس جاتیوں میں بھاٹا گیا سریعت ہمارے اندر ہمارے جہن میں چکھو دیا گیا ہے ہم اسی کے تحت پتھ جا رہے ہیں ہم ممدر میں پتھ جا رہے ہیں ہم محجد میں پتھ جا رہے ہیں ہم دھروں میں پتھ جا رہے ہیں اور جس دن اس تاری کو توڑیں گے آپ کے سامنے کسی کی قیبت نہیں ہے کھڑے ہونے کی اس لیے آپ کو کھڑا ہونہ ہوگا ساتھ ہی ہے اور یہ گرانچی کھاڑی ججبہ آپ کے اندر میں ہے اور آپ کے اندر میں اس لیے ہے کہ آپ لالہندہ کے پرتیک کو جو گرانچی کھڑی پرتیک ہے اس کے لیے سے کھڑے ہیں اور جس دن یہ لالہندہ کا پرتیک گرانچی کھڑی پرتیک آپ کے جہن میں ڈرم جائے گا آپ کے سامنے کوئی غاں نہیں ہوگا یہ باتوں کے ساتھ ٹکی اور بھی مقتہ ہے میں چند سبدوں کے ساتھ دو سبت ہوا تیر اتنی بڑھ گئی تیر پروکسی بڑھ گئی اب تو پھر گھنی چاہیے اس کی مامے سے کوئی نئے گھنگا نکلنی چاہیے نئے گھنگا نکلنی چاہیے انقلاف جندہ بات لا اچھنڈا جندہ بات لا اچھنڈا جندہ بات جندہ بات